اوزہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَخْطَلَفْتُمْ فِيهِ بن شَأْن فَحُکْمُهُ إِلَا اللَّهَ یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے اس کے تمہین بن رہی ہے تمہارے مائبین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکن وہ ہے اس کے لئے ہے حاتمیت سوورنٹی بلانڈ تُو هِمْ اbr mau殻 سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمران ایک وہی باقی متانِ آزری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ذالکم اللہ ربی علیہ توقل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توقل کیا ہے وَإِلَيْهِ عُنِيبَ اَغُسِي کی طرح میرا رجوع کرنا ہے فَاطِرُ السَّمَا وَاطِبَ اللَّرْتُ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جَعَرَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجَ اس نے تمہاری ہی نو سے تمہاری لیے بیویاں بنا دیئے جوڑے بنا دیئے وَمِنَرْ اَنَعَبِ اَذْوَاجَ اسی طرح چوپائوں میں بھی ہر سپیشیس کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے يَدْرَوْكُمْ فِي اسی سے وہ تمہاری افضائش کرتا ہے افضائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لَيْسَكَمْ اسْلِحِ شَيُّنُ اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کیسی بھی کوئی شہر نہیں اب یہ کیا کریں ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوم ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شہر نہیں اس کی سی کوئی شہر نہیں اس کی مثال کی سی بھی کوئی شہر نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایبسلیوٹی یونیک لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا نِزِّدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وہ جو بھی آپ الفاتح اتنے بھی جمع کرتے ہیں وَهُوَ سَمِعُ الْمَصِیرِ اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَابَاتِ وَلَا نِدَّ لَهُ اسی کے لئے ہیں آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں یفصو تو رزق علی مہین شاہ وہ بچھا دیتا ہے کھول دیتا ہے بست وسی کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے وہ یقبر اور جس کے لئے چاہتا ہے ماب تول کر راشنن کر کے دینا شروع کر دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِیم اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز نہ جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجد کا کلائمکس ہے اقامت دین کے موضوع کا شرع لکم من الدین اے محمد پر ایمان لانے والو اے مسلمانو تمہارے لئے اللہ نے دین میں وہی شہ معین کی ہے ما وصابہی نوحن جس کی وسیعت کی تھی نوح کو واللذی اوہینا الیک اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم بس صرف ہے یہ کہ یا ایوہ اللذینا آمنو یا نہیں آیا یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضی ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیزے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیزے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے وہی شہ مقرر کی ہے ما وصا بہی نوحا جس کی وسیعت کی تھی اس نے نوح کو واللذی اوہینا الیک اور جس کو کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وصینا بہی ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی وسیعت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہم السلام تو ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو موسیٰ کے طور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لئے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کرسکتا تو صحیح سب کی یہی تھی جند و جہد یہی تھی توحید کا وہ تقاضہ تھا کہ صرف انفرادی طور پر اول تو یہ ہے کہ صرف عقینے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں اجتماعی توحید کو برپاڑ کرنے کے لئے قائم کرنے کے جند و جود کھو دین میں تفرقے میں مقتلانہ ہو جاؤ دین کو پھار دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے یہ تفرقہ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفعہ دین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں اسی کے رائے ہے کہ نہیں امام ابو غانی فاکر وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی ارد نے لیکن دین میں دین ایک ہے تلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں فرق نہیں وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں شعفی ہیں حملی ہیں صلفی ہیں دین تو سب کا ایک ہے اسلام اسے طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی سجدہ تی محمدی دین سب کا ایک ہے اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرو وَلَا تَتَفَرْنَقُوْفِ دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر لیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سیچوئشن ممکن ہے یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آن جی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو اب اثر نو اسے آپ پر جٹ کریں گے تو یہ دونوں ترجمہ ملکن صحیح ہے قائم کرو قائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو قائم نہیں ہے تو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو بہت بھاری ہے یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو حکومت کا وہ جو حکومت کو دو اور جو مولوی کہا کہ وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے ہمیں تو جو کچھ ہے وہ ملی رہا ہے تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی تلفی ہو گئی جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جس نے رکنسائی کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں چاہے مشرکوں کو کتنا ناغوار ہو مشرک تو پسند نہیں کرے گا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کے ہدایت دے گا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کسی کو راہ چلتے کو بھلا لیتا ہے اس کو صوفیاء کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں سلوک تیہ کر رہے ہیں روحانی مندلیں تیہ کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی کم مقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اب پھر وہ سلوک تیہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں شہنا جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نہ ان کے اپنے مزاج کی صدق اللہ العظیم